زمنی الیکشن ہلکہ انہیں ایک سو اکتر کے تین سو ایک پولنگ اسٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری ریزالٹس موصول ہو گئے ہیں پیپس پارٹی کے امیدوار مخدوم تاہر رشید الدین ایک لاکھ سولہ ہزار چار سو انتیس ووٹ لے کر کامیاب ہوئے جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت آفتہ حسان مصطفی ایڈوکیٹ اٹھاون ہزار دو سو اکاون ووٹس لے کر دوسرے نمبر پر رہے مخدوم تاہر رشید الدین اٹھاون ہزار ایک سو اٹھتر کی لیڈ سے فاتح قرار پائے اس بارے میں جانیں گے ملک نومان سے بتائے گا نومان این ایک سو اکتر کے زمنی نتائج سامنے آگئے ہیں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آ چکے ہیں جس میں پیپس پارٹی کو برتری حاصل ہے پیپس پارٹی کے مخدوم تاہر رشید الدین ایک لاکھ سولہ ہزار چار سو انتیس ووٹ لے کر کامیاب رہے جب پاکستان تحریک انصاف کے حمایت آفتہ حاصل مصطفیٰ آڈوکیٹ اٹھاون ہزار دو سو اکاون بوٹس لے کر دوسرے نمبر پر ہیں ملک نومان سے تفصیلات جانیں گے بتائے گا نومان نومان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے زمنی الیکشن ہرکہ این ایک سو اکتر کے تین سو اک پولنگ اسٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج موصول ہو گئے ہیں جس میں پیپس پارٹی کے امیدوار کو بڑھتری حاصل ہے زمنی الیکشن ہرکہ این ایک سو اکتر کے تین سو ایک پولنگ اسٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری ریزالٹس موصول ہو گئے ہیں پیپس پارٹی کے امیدوار مختوم تاہر رشید الدین ایک لاکھ سولہ ہزار چار سو انتیس ووٹ لے کر کامیاب ہوئے جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت ہے آفتہ حسان مصطفی ایڈوکیٹ اٹھاون ہزار دو سو اکاون ووٹس لے کر دوسرے نمبر پر رہے مخدوم تاہر رشید الدین اٹھاون ہزار ایک سو اٹھتر کی لیڈ سے فاتح قرار پائے اس بارے میں جانیں گے ملک نومان سے بتائے گا نومان این ایک سو اکتر کے زمنی نتائج سامنے آگئے ہیں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آ چکے ہیں جس میں پیپس پارٹی کو برتری حاصل ہے پیپس پارٹی کے مخدوم تاہر رشید الدین ایک لاکھ سولہ ہزار چار سو انتیس ووٹ لے کر کامیاب رہے جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت آفتہ حسان مصطفی ایڈوکیٹ اٹھاون ہزار دو سو اکاون ووٹس لے کر دوسرے نمبر پر ہیں ملک نومان سے تفصیلات جانیں گے بتائے گا نومان نومان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے زمنی الیکشن ہرکہ این ایک سو اکتر کے تین سو اک پولنگ اسٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج موصول ہو گئے ہیں جس میں پیپس پارٹی کے امید بار کو برتری حاصل ہے